السلام علیکم کیسے آپ سب ہے سب ٹھیک ہوں گے بہت انجوائر کر رہے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکندر چکن تو جس کی رسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لیا تھا یہاں ایک پیاس جس کو میں نے گولڈن بران کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہندوٹ ٹیماتر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں ڈال رہی ہوں نمک، مرچ، حلدی، سیرہ اور سارے مسالے میں نے ڈال دی ہیں جس میں سوکہ دھنیا بھی ہے اور ادھرک لسن کی میں نے پیسٹ ڈال دیا تو ایم ریلی ساری کہ سٹار سے میں ویڈیو نہیں کور کر سکی اس لیے میں بعد میں وائس آور کر رہی ہوں دوبارہ سے اور یہاں پہ جو ہے میں نے چکن اٹ کر دیا تھا چکن کو میں نے ویسے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تاکہ یہ کھل جائے تو میں اسی طرح سے یوز کرتی ہوں لیکن یہاں پہ ٹائم جو تھا میرے پاس کم تھا اور چکن جو تھا بھی وہ اوپن نہیں ہوا تھا تو میں نے اس کو اسی طرح سے ڈال دیا تھا یہاں پہ جو میرا چکن تھا وہ پھون چکا تھا اور اس کے اندر میں نے چکندر ڈال دیا میرے پاس پوائل چکندر تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب جیسے یہ تھوڑا اور نرم پڑے گا اس کو اچھے سے میکس کریں گے اس میں اور مسالے ڈالیں گے تو ہمارا جو ہے روٹے بیٹی یعنی کی چکندر وہ دیکھیں وہ ایسے ساکھ ہو چک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا میش کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں گرہ مسالہ اور اس پہ میں ڈال رہی ہوں سوکا دھنیا اس کو کر لیتے ہیں میکس ابھی ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے اہری ملچ چلے اس میں ڈالیں گے یہ ہم تھوڑا سا آئیل کیونکہ آئیل مجھے اس میں کم لگ رہا ہے اچھے سے ہم کر لے کے یہاں میکس یہ کتنا پیارا کلر آیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ریڈ اور گرین کے ہی کمبینیشن مہرون مہرون سا پینکش پینکش سا کچھ کلر ہوتا ہے چکندر کا اور یہ دیکھیں یہ بس ہو گیا ہے ڈال اب اور بس یہ آئیل بھی اس نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے آئی ویڈیو میں اتنا نظر نہیں آرہا لیکن سایڈ ہوں کہ اس کے اچھے پہ جو ہے آئیل آ چکا ہے اور یہ جس ریڈی ہے اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو بھی مسرکہ لگے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے اور اس کو میں ابھی رکھنے والی وہ کڑائی میں ہی کیونکہ کڑائی میں یہ بہت ہی ہے مجھے بیوٹیفول سا لگ رہا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی چیلنک کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ